بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشین ہے اس کی ہم نے ورکنگ بیان کرنی ہے کیوں کیسے کام کرتا ہے دیکھتے ہیں اس کو انگلش میں ورکنگ آف ویل ایکسل سمپل ویل ایکسل کانسیس آف ویل آف لارج ڈائیمیٹر ڈی اس میں ایک ویل ہوتا ہے جس کا ڈائیمیٹر زیادہ ہوتا ہے اور اس کو ہم کپیٹل ڈی سے ذار کر رہتے ہیں اینڈ ایکسل اور ایک ایکسل ہوتا ہے جس کا ڈائیمیٹر کم ہوتا ہے اس کو ہم سمال لیٹر ڈی سے رپزنٹ کر دیتے ہیں اور دونوں ایک ہی شافٹ کے اوپر ہوتے ہیں شافٹ کے دونوں انڈ کے اوپر بال بیرنگ لگے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ فرکشن کم سے کم ہو ایکسل 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 جو ہوتا ہے اس کے اوپر ایک رسی لپٹی ہوتی ہے ایک تار لپٹی ہوتی ہے اور اس کا جو فری اینڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ لڈ ہوتا ہے لٹکا ہوا جس کو ہم نے اٹھانا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے یہ کہ ویل اینڈ ایکسل بھی ایک لڈ اٹھانے والی مشین ہے ایک سیکنڈ سٹرنگ ایک اور رسی جو ہے یا ایک اور تار جو ہے is wound on the wheel وہ ویل کے اوپر لپٹی ہوتی ہے ان اپوزٹ ڈریکشن یعنی ایکسل کے اوپر رسی جس ڈریکشن میں لپٹی ہوتی ہے اس کے اپوزٹ ڈریکشن میں ویل کے اوپر رسی لپٹی ہوتی ہے the free end of this second string جو ویل کے اوپر رسی لپٹی ہوتی ہے یا تار لپٹی ہوتی ہے اس کا جو free end ہوتا ہے اس کے اوپر ہم effort لگاتے ہیں یعنی اس کو force لگا کے اس کو کھینچتے ہیں جس کی ویسے کیا ہوتا وہ ویل گھومتا ہے جب ویل گھومتا ہے تو کیونکہ ایک ہی شافٹ پر ویل اور ایکسل ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ایکسل بھی گھومتا ہے جب ایکسل گھومتا ہے تو اس کے اوپر جو رسی ہوتی ہے وہ اس کے اوپر لپٹی ہے جس کی ویسے کیا ہوتا ہے لوڈ اوپر اٹھتا ہے کہ ہم effort جو ہے ویل کے رسی کے اوپر اور جو ایکسل کی رسی ہے وہ لوڈ کو اوپر اٹھائے گی کیونکہ وہ لپٹ رہی ہوگی یہ ایکسل کے اوپر تو اس طرح سے ایک ویل ایکسل جو ہے ورک کرتا ہے اس کو ڈائیگرام میں دکھایا گیا ہے لیکن آپ کو short question میں ڈائیگرام بنانے کی ضرورت نہیں ہے یہ صرف آپ کو تاکہ اس کی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے اس طرح سے یہ ڈائیگرام یہاں پر بنائی گئی ہے تو آپ اس ڈائیگرام کو وہاں پر نہ بنائیں short question میں کیونکہ وہ time consuming ہے بہت time لگ جائے گا آپ کو آپ صرف لفظوں میں اس کو بیان کریں تو یہاں سے ذرا سمجھنے میں اس کو سانی ہو جائے گی کہ یہ ایک شافٹ ہے یہ شافٹ ہے اس کے یہاں پہ اور یہاں پہ بال بیرنگ ہوتے ہیں یہ ایک بڑا ویل ہے بڑے ڈائیامیٹر کا اور یہ ایک چھوٹے ڈائیامیٹر کا ویل ہے اس کو ویل کہیں گے اور اس کو ہم ایکسل بولیں گے اس کو اب اس کے اوپر یہ ایک رسی لپٹی ہوئی ہے یہاں پہ یہ فیکس ہے اور اس طرح سے یہ اس کے اوپر لپٹی ہوئی ہے اس ڈائیامیٹر میں اور یہاں پہ لوڈ ہوگا اور اس ویل کے اوپر جو رسی لپٹی ہے وہ اس ڈائیامیٹر میں لپٹی ہے یعنی اس کے اوپر اس ڈائیامیٹر میں لپٹی ہوئی ہے ویل کے اوپر اس ڈائیامیٹر میں لپٹی ہوئی ہے ایک دوسرے کے اپوزٹ اس کے اوپر جب ہم ادھر کو فورس لگائیں گے یوں تو یہ رسی جو ہے اس کے اوپر سے یوں اترے گی یوں نیچے کی طرف ہم اس کو کھینچیں گے تو یہ ویل جو ہے وہ اس طرح سے گھومے گا جب ویل اس طرح سے گھومے گا یوں تو یہ رسی اس کے اوپر یہ والی لپٹتی چلی جائے گی اور یہ لوڈ جو ہے یہ اوپر کوٹتا چلا جائے گا تو اس طرح سے یہ ویل اور ایکسل جو ہے لوڈ کوٹتا اسی طرح سے یہ یہاں پہ دکھایا گیا ہے کہ یہ بڑا ڈائیمیٹر کا ویل ہے اس کا ریڈیس زیادہ ہے اور یہ چھوٹے ڈائیمیٹر کا ویل ہے اس کا ریڈیس کام ہے اور یہ کومن شافٹ ہے اور یہاں پہ اس کے اوپر اسی لپٹی ہوئی ہے اسٹریکشن میں یوں ایفرڈ لگائیں گے اور اس کے اوپر اسی لپٹتی ہے اسٹریکشن میں یوں تو یہ لوڈ اوپر اٹھتا ہے تو اس طرح سے ہم ادھر کو ایفرڈ لگائیں گے اور لوڈ کو ادھر کو اٹھائیں گے تو یہ ویل اینڈ ایکسل اس طرح سے ورک کرتا ہے اب اس کو ہم اردو میں دیکھ لیتے ہیں آپ کو ڈائیگرام بنانے کی ضرورت نہیں آپ صرف لفظوں میں بیان کریں جیسے کہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے ویل اینڈ ایکسل کی ورکنگ ایک سادہ ویل اینڈ ایکسل ایک بڑے ڈائیومیٹر کے ویل اور ایک چھوٹے ڈائیومیٹر کے ایکسل پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ ایک ہی شافٹ کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں شافٹ کے دونوں سروں پر بال بیرنگ ہوتے ہیں تاکہ فرکشن کم ہو ایک تار ایکسل پر لپٹی ہوتی ہے جس کے ازاد سرے پر لوڈ ہوتا ہے جس کو اٹھانا ہوتا ہے اور دوسری تار ایکسل پر لپٹی ہوتی ہے ایکسل پر لپٹی ہوئی تار کے مخالف سمت میں ویل پر لپٹی ہوتی ہے یعنی دوسری تار جو ہے وہ ایکسل پر لپٹی ہوئی تار کے مخالف سمت میں ویل پر لپٹی ہوئی ہوتی ہے تو اس دوسری ویل پر لپٹی تار کے دوسرے سرے پر ایفر لگائی جاتی ہے کیونکہ دونوں تار کی سمت مخالف ہوتی ہے اس لیے ایفر نیچے کی جانب لگتی ہے تو لوڈ اوپر کی طرف اٹھتا ہے تو یہ ویل ایڈ ایکسل کی ورکنگ ہم نے دیکھ لی تو آپ ان کو اسی الفاظ میں اسی طرح سے بیان کریں اردو میں بیان کرنا اردو میں بیان کریں انگلیش میں بیان کرنا تو انگلیش میں بیان کریں سٹوڈنٹس اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر لیا کریں خود بھی دیکھا کریں دوستوں کو بھی دعوت دیں جو اس ٹکنالوجی کے سٹوڈنٹس ہیں اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز جو ہیں وہ ملتی رہیں میری طرف سے اللہ حافظ شاد رہیں آباد رہیں